ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی ہیں we are because of پاکستان پاکستان is given us a lot میرے خیر میں پرنٹ کو اپنے آپ کو reinvent کرنے کی ضرورت ہے کہ میبی ڈیوز پیپرز کو خبروں سے آگے جانے کی ضرورت ہے اس وقت آپ کہتے ہیں ہم ایک ایک ڈالر کے پیچھے ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں اور آپ کے جو بزنس مین بیٹھا ہے وہ اپنے کریڈٹ کارڈ سے چارج کرتا ہے گوگل کے لیے اشتارات فیس بک کے لیے اشتارات اور جتنے بھی آپ کے یوٹیوب کے اشتارات اور جتنے بھی آپ کے آپ کا فرن ایک چینج ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے گوگل کو بھی بولیں کے لیے آپ جی ایس ٹی پی کریں فیس بک کو بھی بولیں جی ایس ٹی پی کریں وہاں جی ایس ٹی نہیں ہے یا ہمیں جی ایس ٹی دینی پڑتی ہے جہاں چالوں طرف آپ کے پاس فیک نیوز پھیلی ہوئی ہے جھوٹ کے ارابعہ کچھ آپ کو نظر نہیں آتا روز آپ کے کسی وزیر کو آکے یا کسی کو آکے ٹی وی کے اوپر بتانا پڑتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ نہیں ہے آپ کو ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے جو لوکل سنسٹیوٹیز کو سمجھیں اس وقت تقریباً اگر ہم دیکھیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں تقریباً کوئی تقریباً کوئی تین ارب رپیہ جو ہے ان کے بقائجات ہیں جب آپ نے ریلیز آرڈر ایشو کر دیا تو وہ آپ کی لیابیلیٹی ہے آپ نے پیسے ہمیں دینے ویڈیو لائک مای فیس یا 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 لائک مای فیس پاکستان میں اس وقت جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ بہران سے گزر رہی ہے جو آج کل حالات ہیں اس انڈسٹری کے وہ پچھلے پچھتر سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے اس وقت ہم ایک اپنی اگزیسٹنس اور سرائیول کی جنگلہ رہے ہیں بالقصوص اخبارات میڈیا انڈسٹری جنرل تو ہے اور بالقصوص اخبارات اپنی سروائیول اور اگزیسٹنس کی جنگلہ رہے ہیں جو حالات ہیں اس کو یہاں تک لانے میں بہت سارے فیکٹرز ہیں ایک فیکٹر جو ہے وہ میرے خیال میں جس نے میڈیا انڈسٹری کو بہت جھٹکا دیا اور پیٹکلی اخبارات کو وہ کوویڈ ڈائنٹین کا امپیکٹ تھا کوویڈ ڈائنٹین کے دورانے لوگوں نے اخبارات پڑھنا ٹھوڑ دی اس ڈر سے کہ شاید اس کے اندر جرمز ٹرانسمنٹ ہوں گے اپنس نے ایک کیمپینڈ چلائی جس کے اندر ہم نے لوگوں کو پتایا ان کو ایک آگاہی کریٹ کی کہ نہیں جی ڈویو اے چو کہتا ہے کہ کوئی جرمز ٹرانسمنٹ نہیں ہوتے اور اس کے بعد لیکن جنرلی جو ایڈوٹائزنگ ہے وہ دوزار اٹھارہ کے بعد کم ہو گئی ہے جو ایڈوٹائزنگ ہے اس کو آپ سکت ایک طریقے سے ایکانومی کا بیرومیٹر کہہ سکتے ہیں جو حالات ایکانومی کے ہوں گے وہی ریفلیکشن آپ کے پاس آئے گی ایڈوٹائزنگ سے اگر ایکانومی بھوم کر رہی ہوگی تو آپ کی ایڈوٹائزنگ بھوم کرے گی چاہے وہ اخبارات ہوں ٹیلویجن ہوں یا جو جس کو میں کہتا ہوں دو نیو کیڈ آن ڈا بلوک ڈیجنٹل میڈیا ہو تو وہ سب بھوم کریں گے اس وقت تقریباً اگر ہم دیکھیں وفاقی اور سوائی حکومتوں میں تقریباً کوئی تقریباً کوئی تین ارب رپیہ جو ہے ان کے بقایا جات ہیں فرل گورمنٹ نے ہمیں پیسے دینے ہیں سندھ گورمنٹ نے دینے ہیں پنجاب گورمنٹ میں دینے ہیں اور کے پی گورمنٹ نے دینے ہیں بلوٹستان گورمنٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ نوملی ٹائنٹ پر مل جاتی ہے تو it is not an issue but we have issues پنجاب، کے پی سندھ and the فرل گورمنٹ وہ سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ بھئی ہماری اگزسٹنس کا سوال ہے ہماری سوائیول کا سوال ہے لیکن وہاں لگتا ہے کہ ان کے کانوں میں جون ہی رنگتی ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنے پیسے مانگنے نہیں جا رہے اپنا حق مانگنے نہیں جا رہے بھیک مانگنے جا رہے ہیں کوئی بھی گورنٹ ہو فیڈی گورنٹ ہو سندھ ہو پنجاب ہو جا بھی ہو ایسے لگتا ہے کہ جی ہم کشکول لے کے بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں جبکہ ہم بھیک مانگنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں ہم اپنا حق مانگنے کے لیے جا رہے ہیں وہ پیسے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں جو آپ نے ہمیں دینے ہیں جب آپ نے ریلیز آرڈر ایشو کر دیا تو وہ آپ کی لیابیلیٹی ہے آپ نے وہ پیسے ہمیں دینے ہیں جس وقت دوہزار انیس میں ویج بورڈ آیا ویج بورڈ جو ہوتا ہے وہ ایک حکومت ایک ویج بورڈ کرتی ہے جس کے اندر اخباری سنت سے وابستہ لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ ٹیٹرمنٹ کی جاتی ہیں یہ بھی ایک علمی آئے کہ یہ واحد انڈسٹری ہے پاکستان میں جس کے لیے ویج بورڈ ہے ایک زمانے میں فارمسوٹیکل انڈسٹری کے لیے ہوتا تھا بینکنگ انڈسٹری کے لیے ہوا کرتا تھا سیکسٹیز کی بات ہے سیونٹیز کی بات ہے ختم ہو گیا لیکن اخباری سنت کا جو ویج بورڈ نائنٹین سیکسٹی میں شروع ہوا تھا جنرلس کے لیے اور سیونٹی تھری میں اس کو مر کر دیا گیا نیوز پر ورکس کے لیے وہ آج تک چل رہا ہے اس کے اندر اخبارات چاہید مارکٹ سے زیادہ پیسے بھی دیتے ہیں اپنے امپلائیس کو لیکن we can't do anything about it کیونکہ گورنمنٹ نے سیلریز اٹرمنٹ کرنی ہے جس وقت گورنمنٹ نے دو انیس میں یہ انانس کیا تھا تو ایک سو چھالیس فیصد تقریباً جو تھی وہ انکریز کی گئی تھی سیلریز اکروس دے بولڈ اگر میں ایوریج دیکھوں لوں تو اگر میرے امپلائیس کی تنخواہ ایک سو چھالیس فیصد بھڑ جائے تو میری capacity to pay کہاں سے ہوگی میری capacity to pay جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرے گی جو اشتہارات کا میرے پاس ریونیو ہے یا تھوڑا بہتا circulation کا ریونیو circulation کا ریونیو اتنا زیادہ ہوتا نہیں زیادہ رشتہارات کا ریونیو ہوتا ہے جو چیئرمنٹ تھے ویج بوٹ کے انہوں نے recommendations میں لکھا تھا کہ جی فائرل گرمنٹ کو چاہیے minister of information کو چاہیے کہ وہ جتنا یہ ہم سیلریز انکریز کر رہے ہیں اس کے مطابق سرکاری rates انکریز کریں انیس سے ہم تئیس میں بیٹھے ہیں بائیس میں شہباز شریف صاحب نے ہم سے وعدہ کیا پر انڈرس صاحب نے کہ میں rate انکریز کرتی ہوں گا 35% کی بات ہوئی سمری بھی گئی finance ministry میں کہا گیا ہمیں کہ بجٹ کے بعد ہوگا کچھ سمجھ نہیں آری پتہ نہیں ہوگا اللہ جانے ہمیں انگوٹے کے نیچے رکھ کے ہماری گردن کے اوپر ہمارا سانس گھوٹ دیا جائے گا یا کیا کر دیا جائے گا کوئی توجہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سو وہ اگر آ جاتا ہے تو ایک relief میرے خیال میں مل جاتی ہے اخباری سنت کو ایک survival کا chance ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اور issues ہیں وہ جس کو industry phase کرتی ہے وہ basically advertising the quantum ہے advertising the quantum جو اخبارات میں آتا تھا over the years وہ reduce ہو گیا ہے television کی اوپر زیادہ advertising ہو رہی ہے جو پہلے نہیں لئے